کرونا کے بعد نئے سال میں نئی بیازدریں اور بیازدروں میں لگاتار ہی انکریمنٹ جی ہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں نے سینٹرل بینک آف انڈیا کی اوفیشل ویب سیٹ کو اوپن کیا ہے اور کرونا کال کے بعد لگاتار ہی بیازدروں میں بدلاب ہو رہا ہے اور انکریمنٹ ہی ہو رہا ہے سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ بھی سینٹرل بینک آف انڈیا میں ہے یا فیر آپ سینٹرل بینک آف انڈیا میں اکاؤنٹ کھلوانے کی سوچنے ہیں تو اگر آپ آج کی تاریخ میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنا ریٹ آف انٹرس جو ہے وہ انویسمنٹ کے اوپر مل جائے گا سو فرنس ٹوپک آپ کو پتا چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو فرنس کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیب آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈی ٹی کیسے تو دیکھیں دوستو سب سے پہلے میں نے اوفیشیل ویب سیٹ کو اپن کیا ہے سو جیسے ہی میں نیچے آؤں گا نیچے آنے کے بعد رائٹ ہینڈ سائیڈ دیکھیں انٹرس ریٹس اون ڈیپاؤزٹ سو جیسے ہی میں اس لنک پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے سامنے ایک نیا ویب پیج کھل کے آ جائے گا دیکھیں دوستو ڈومیسٹک ٹرم ڈیپاؤزٹ انٹرس ریٹس پر اینم تیس بارہ دو ہزار بائس اگر ہم انٹرس ریٹ کے ریوائز ہونے کی بات کریں تو تیس دسمبر دو ہزار بائس کے بعد ابھی تک ریٹ آف انٹرس ریوائز نہیں ہوئے ہیں لگ بھگ ڈیڑھ مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے نیا سال شروع ہوئے تو اب بھی کیا بیازدریں مل رہی ہیں وہ ہم جان لیتے ہیں دیکھیں جیسے میں نیچے آؤں گا دیکھیں دوستو نیچے آنے کے بعد ہمیں ایک سرپرائز مل گیا وہ کیا ہے جی ریٹ آف انٹرس ریوائز ہو چکی ہے وہ ہوئی ہے جی دس دو دو ہزار تئیس کو یعنی دس فروری دو ہزار تئیس کو اب جو نئی بیازدریں ہیں وہ کیا ہوں گی آپ اپنے ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں اگر ہم ساتھ سے چودہ دن کے لیے بات کریں ریٹ آف انٹرس 4.00% جرنل پہ اور سینئر سیڈیزنز پہ 4.50% پندرہ سے تیس دن کے لیے 4.25% سینئر سیڈیزنز پہ 4.75% اسی طرح سے 31 سے 45 دن کے لیے بھی سیم ہے جی اگر ہم بات کریں چھالی دنوں سے لے کر 59 ڈیز یا پھر ساٹھ دنوں سے لے کر تین مہینے نبیس دنوں تک آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹ آف انٹرس کتنے ہیں جی 4.50% اور سینئر سیڈیزنز پہ 5.00% سو آگے بڑھتے ہیں دیکھئے ٹیبل میں آگے جیسے ہی بڑھے ہیں ہم اگر ہم 180 دنوں سے لے کر 270 دنوں تک کی بات کریں تو آپ دیکھیں دوستو ریٹ آف انٹرس کتنے ہے جی 5.50% اور سینئر سیڈیزنز کے اوپر 6.00% باقی دوستو موس پوپلر ایف ڈی جو کہ ہے ایک سال کی ایک سال سے لے کر دو سال تک اس میں جو ریٹ آف انٹرس ہے وہ ہے جی 6.75% اگر آپ اینیولی انٹرس چاہتے ہیں تو اس میں 6.92% سو اسی طرح سے سینئر سیڈیزنز کے اوپر 7.25% اگر آپ اینیولی چاہتے ہیں تو دیکھئے 7.45% جو ریٹ آف انٹرس ہے وہ آپ کو مل جائے گا باقی دوستو لونگ ٹرم کی جتنی بھی فکس ڈیپاؤزٹ ہے ان کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے اگر ہم دو سے تین سال کی بات کریں تو ریٹ آف انٹرس 6.50% سینئر سیڈیزنز کے اوپر 7.00% تین سال سے لے کر 5 سال تک کی بات کریں ریٹ آف انٹرس کتنا ہے جی 6.25% اور سینئر سیڈیزنز پر 6.75% 5 سال سے لے کر 10 سال تک کے لیے اگر آپ ڈیپاؤزٹ کرواتے ہیں تو ریٹ آف انٹرس دیکھیں کتنا ہے جی 6.25% اور سینئر سیڈیزنز پر 6.75% سو دوستو اگر آپ سینئر بینک آف انڈیا میں انویسٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں تم آپ کو سپیشلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک سال کی فکس ڈیپاؤزٹ میں ہی انویسٹ کیجئے کیونکہ آپ کو جو ہے اچھا خاصا ریٹ آف انٹرس مل رہا ہے سو دیکھا دوستو کتنی آسانی سے ہم نے ریٹ آف انٹرس کے بارے میں جان لیا ہم اس کے اوپر ایک اور ڈیڈیو بنائیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نئی بیازداروں کے حساب سے اگر آپ انویسٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو کتنی مچورٹی ویلیو مل جائے گی اگر آپ ایک لاکھ سے لے کر دس لاکھ تک کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو آپ کو کیسا لگا پلیز سیار اکمانٹ کے جاریے جروع بتائیے گا سو اس ویڈیو میں اتنا ہی